بھارت اور اسٹریلیا شوری کمار یادوں نے پلائنگ 11 میں چار بڑے بدلاؤ کر دیے تھے اس کی بات پوری طرح سے بھارت کو پہلے بلے باجی کرنے کا موقع آسٹریلیا نے دیا لیکن اس بلے باجی میں بھارتی کرکی ٹیم پہلے تاس کے پتوں کی طرح ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آئی تو کیسے رنگو سنگھ نے اس بارے کو سنبھالا اور جتے اس ارما کا ویسپوٹک انداز دیکھنے کو ملا ہم آپ کو بتائیں گے اس کا پورا ہائلائٹ بتائیں گے رنگو سنگھ کی بیٹنگ بتائیں گے لیکن بتائیں گے اس کی بات بھارت نے اسکور کو کیسے ڈیفنڈ گیا اس مقابلے میں جو رومانچک انداز دیکھنے کو ملا اندیم کے اوروں میں اس کا بھی پورا ہائلائٹ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیسے بھارتی گین باجوں کے آگے نتمس تک ہوئے تھے لیکن بعد میں پھر جلوہ بکھیرا یعنی کی بھارت اور اسٹریلیا کی بھی چوتھے ٹی ٹوینڈی مقابلے کا پورا ہائلائٹ ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ہیٹی میڈیا کے فان تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تو جی ہاں بھارت اور اسٹریلیا کی بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوینڈی سریج کا جی ہاں اب چار مقابلے شماپت ہو چکے ہیں اگر اس مقابلے کے ہائلائٹ کی بات کریں گے تو ہم آپ کو پورا ہائلائٹ بتائیں گے اور اس کی بات بتائیں گے اس مقابلے کی بیچ درمیان کیوں آخر گرمہ گرمی دیکھنے کو ملے دراصل اس مقابلے میں ایک بار پھر میتھیو بیٹ جو اسٹریلے کے کپتان ہے انہوں نے ٹوینڈی تا اور پھر بلے باجی نہیں بلکہ گین باجی کرنے کا فنسلہ کیا اور بھارت کو کہا آئیے بلے باجی کیجئے بھارتی بلے باج یسسوی جائسوال اور روتو راج گائکورڈ اوپن کرنے آئے لیکن ان دونوں نے اچھی شروعات دلائی پاورپلے کو ڈومینیٹ کیا یسسوی جائسوال نے شروعات کی تین اوور اکیلے ہی کھیل ڈالے اس کے بعد ملا روتو راج کو موقع یسسوی جائسوال اچھے دیکھ رہے تھے اچھے ٹس میں تھے حالانکہ کچھ بولے ضرور مش کری لیکن بھارت کو پہلا وکیٹ یسسوی کی روپ میں ہی لگتا ہے پاورپلے کی انتیم گین پر جی ہاں پچاس رن پر بھارت کی نیجی سکور پر یسسوی 37 رن پر آؤٹ ہوتے ہیں 28 بال پر 132 کی سٹرائک ریٹ سے ایک چھکا اور چوکے لگائے چھے مطلب یسسوی جائسوال کی ویسپورٹک انداز میں پارید دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد بھارت میں سریاس ایئر جو کی اس مقابلے میں نمبر تین پر کھیل رہے تھے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں سریاس ایئر کے آؤٹ ہو جانے سے بھارت کو میڈل آرڈر میں بڑا چھٹکا لگا کیونکہ سریاس اس مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے اس کے بعد آئے سوری کمار یادو بھی جو کپتان تھے وہ بھی دو گین پر ایک رن ہی بنا سکے اور بھارت کو لگا بیک ٹو بیک تیشرا بڑا چھٹکا سوری کمار یادو کے آؤٹ ہو جانے کے بعد آئے رنکو سنگ نے رودراج گائکوڑ کے ساتھ مل کر کافی اچھی بلے باجی کری ان دونوں کے بیچ اچھی پارٹ نصیب دیکھنے کو ملی تقریب بن جو پارٹ نصیب رہی وہ پچاس رن کے آس پاس کی رہی تھی لیکن اس کے بعد بھارت میں رودراج گائکوڑ جو اپنے پیر جمع چکے تھے کریز پر جو اچھے دیکھ رہے تھے بلے سے ایک چھکا لگا چکے تھے چوکے تین لگا چکے تھے لیکن وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بھارت کو لگتا ہے 111 رن پر چوتھا بڑا وکٹ رودراج کا لیکن اس کے بعد ایک اور پاری جتے شرما اور رنکو سنگھ کے بیچ دیکھنے کو ملی جس میں پچاس سے بھی زیادہ رن کی پارٹ نصیب دیکھنے کو ملی ایسا نہیں ہے کہ جتے شرما جو وکٹ کی پر بلے باج سان کے سن کے طور پر کھیل رہے تھے وہاں پر بھی انہوں نے کافی کمال کی بلے باجی کری 19 بال پر 35 رن بنائے 3 چھکے لگائے ایک چوکہ لگایا 184 کی سٹریک ریٹ چھے دوسری چھوڑ رنکو سنگھ تھے جو اپنے ہاف سینچوری کی نزدیک جا رہے تھے آج تو رنکو سنگھ نے بہت ہی کمال کا کھیل دیکھایا آج فنیسر نہیں بلکہ ایک میچ وینر پاری بن کر آئی رنکو سنگھ نے بہت ہی کمال کا میٹل آرڈر سمبالا اور اس کے بعد پاری کو فنیس کیا 167 رن پر 5 با وکٹ بھارت کو لگتا ہے 19 وی آور کی چوتھی گین پر جتے اس شرما کے روپ میں جتے اس کے آؤٹ ہونے کے بعد اکشا پٹیل بھی کچھ خاص نہیں کر سکے اور نہیں کر سکے رنکو سنگھ بھی کیونکہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں 46 رن کے نیجی سکور پر ایمپائر شکول کے تات انہیں باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے 160 کی سٹریک ریٹ سے 2 چھکے چوکے چار لگائے اور جی ہاں 29 گین پر 46 رن کی پاری کھیلی اس کے بعد کوئی خاص نہیں کر سکا اور بھارت 174 رن بناتا ہے 20 آور میں 9 وکٹ کے نقصان پر لیکن اس لکشی کے جواب میں اس پیچھا کرتے ہوئے آسٹریلیا کے شروعات بہت ہی بھی سپاٹک رہی ٹراویس ایٹ نے دیپک چہر کو آڑے ہاتھ لیا دیپک چہر کے ایک ہی آور میں 20 سے بھی زیادہ رن بٹور لیے چوکےوں کی بارش کر دی اور لگا کہ ساید مقابلہ ایک طرفہ کر دیا جائے گا آسٹریلیا جہاں پہلے دو آور میں سر چڑ کر بول رہا تھا لیکن اس کے بعد آئے روی ویسنوی نے چوز فلیپس کو بولڈ کر دیا جو سات گین پر آٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد آسٹریلیا کو لگتا ہے 40 رن پر پہلا وکٹ اکسو پٹیل کو دوسری چور سے لگا دیا کیونکہ اس پین ڈپارٹمنٹ کے آگے فس رہا تھا آسٹریلیا اور ٹراویس ایٹ جو خدرناک نظر آ رہے تھے وہ بولڈ ہو جاتے ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیچ کر لیتے ہیں موکریس کمار کی طرف سے اور اکسو پٹیل کی گین پر دوسرا بڑا جھٹکا آسٹریلیا کو 44 رن پر لگتا ہے 16 بولو پر انہوں نے 31 رن کی پاری کے لیے ایک چھکا اور 5 چوکے لگائے ٹراویس ایڈ ویسپورٹا کا انداز پر دیکھ رہے تھے اس کے بعد باون رن پر تیشرا وکٹ لگتا ہے چیہا ایرون ہاریڈی جو کی گین باجی تو اچھی کرتے ہیں لیکن بھر لے باجی میں کچھ خاص نہیں نو بول پر آٹ رن اور انہیں آؤٹ کرنے کا کام اکسو پٹیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آسٹریلیا بیک فوڈ پر جانے لگی کیونکہ جو شروعات انہیں تو اور میں ملی تھی اس کے بعد جو وکٹ گرے ٹراویس ایڈ کے جوس فلیفز کے ایرون ہاریڈی کے بین کی طرف سے اچھی پاری دیکھنے کو ملی جو کی آسٹریلیا کو پارت نصیب نہیں بنانے دی 87 رن پر آسٹریلیا کو چوتھا وگیٹ بین میک مٹ کے روپ میں لگا جو کی اچھے دیکھ رہے تھے لیکن 22 بال پر 19 رن بنا کر انہیں اکسو پٹیل نے پولیم کا راستہ دیکھا اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ جو کی خطوناک دیکھ رہے تھے 20 بال پر 19 رن بناے انہیں دیپک چہر نے آؤٹ کیا میتھوی شوٹ کو بھی 19 بال جو 22 رن بناے تھے انہیں بھی دیپک چہر نے آؤٹ کر دیا اور ایسے ایسے آسٹریلیا نے 133 رن پر ساتھ وگیٹ گوا دیے تھے حالانکہ انتیم کے کچھ اوروں میں کرش گرین اور میتھو ویڈ جو کپتان اور وگیٹ کی پر ہے انہوں نے اچھی پاری ضرور کھیلی لیکن وہ پاری میچ ویننگ نہیں تھی کیونکہ انتیم وار میں جو 6 بال پر 31 رن کی ضرورت تھی وہ نہیں بنا پائے اور وہ بننے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں اسمبو ہی دیکھ رہے تھے ایسے میں میتھو ویڈ اچھی بلے بازی تو کرتے ہیں لیکن پاری کو فنسن نہیں کر پاتے ہیں بھارتی گین باجو کی بات کر رہے تو مہنگے دیپک چہر ضرور ثابت ہوئے لیکن دو وگیٹ اپنے نام کیے مگش کمار تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے ربی ویسنوی کو ایک وکیٹ ملا انہی کی اکنومی بہت چاندار رہی اکشا پٹیل نے چار اور میں کیول 16 رن گھرچ کیے اور تین بڑے وکیٹ اپنے نام کیے آویز خان کو بھی ایک وکیٹ ملا چونکہ بہت ہی کمال کی گین باجوی کرتے ہیں اور اس طرح سے ٹیم انڈیا اس مقابلے کو اپنے نام کرتا ہے اور اب ٹیم انڈیا جو شریج ہے وہ تین ایک سے اپنے نام کر چکی ہے دیکھنے باری بات اندیم شریج میں کس طرح سے جائے گا پرفومنس باقی ٹیم انڈیا کی زید کے بارے میں اور پلیئر آف دم میچ کسی دینا چاہیے کمنٹ شکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں موسیقی